اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما زالت تلک دعوہم حتی جعلناہم حسیدا خامدین ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر پندرہ کی تلاوت کی گئی سورہ انبیاء اکیسمی سورت اکیسمہ چپٹر پارہ ہے سترمہ پارے کا نام ہے افتربہ لناس افتربہ لناس سترمہ پارہ اکیسمی سورت اور آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر پندرہ سے آیت نمبر تئیس تک پھر ہمیشہ یہی دعویٰ رہا ان کا کہ وہ مجرم ہیں یہاں تک کہ بنا دیا ہم نے ان کو ان کے منظالم پر کٹی ہوئی کھیتی جیسے آگ ہو بھجی ہوئی تو ہم نے پھر آخر کار ان کو ان کے آخر مقام تک پہنچا دیا کیونکہ وہ جو مجرم ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کا جنہوں نے انکاری رہے اور حس سے گزر گئے تو پھر ہم نے ان کو بنا دیا کٹی ہوئی کھیتی جیسے کہ آگ ہو بھجی ہوئی اور نہیں خلق کیا یعنی پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ موجودات ہیں ان کے درمیان کھیل کے طور پر تو یہ کھیل نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تخلیق کیے زمین اور آسمان کی اور اس کے درمیان جو بھی کچھ ہے یہ کھیل نہیں ہے اگر چاہتے ہم یہ کہ بنائیں گے ہم کوئی کھیل تماشا تو رہنے دیتے ہم اس کو اپنے ہی پاس اگر ہم ہوتے ایسا کام کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا رہا ہے کہ یہ زندگی یہ دنیا اللہ سبحانہ وتعالی نے کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے یہ کوئی کھیل نہیں ہے کھیل تماشا نہیں ہے بلکہ ہم تو لگاتے ہیں چوٹ حق سے باطل پر تو وہ نکال باہر کرتا ہے اس کا بھیجا پھر دیکھتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے مٹ جاتا ہے باطل اور تمہارے لیے تباہی ہے جو باتیں گھڑتے ہیں اور بناتے ہیں یہ لوگ اور اسی ہستی کا ہے جو کچھ ہے اسمانوں میں اور زمین میں اور اس کے پاس فرشتے ہیں نہیں تکبر کرتے ہیں وہ اس کی عبادت پر اور نہیں وہ تھکتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے سے اور اللہ کا حکم ماننے سے تذبی کرتے ہیں وہ اللہ کی رات اور دن نہیں پڑتے وہ سست کبھی بھی کیا بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے کچھ الہ یعنی معبود یا بت زمین میں جو اٹھا کھڑا کر دیتے ہیں مردوں کو زندہ کر کے کیا یہ جو انہوں نے بت کھڑا کر رکھے ہیں کیا یہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں یہ تو خود کچھ نہیں کر سکتے اگر ہوتے اس میں سے کچھ الہ یا معبود آسمانوں اور زمین میں چھوڑ کر اللہ کو تو ہو جاتا برباد برپا فساد ان آسمانوں اور زمین میں تو پاک ہے اللہ جو ہے رب العرش کا مالک اس سے جو گڑتے ہیں وہ باتیں وہ مشرک یعنی شرک کرتے ہیں مشرک جو باتیں گڑتے ہیں اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتا ایک سے زیادہ معبود ہوتا اس آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا تو فساد برپا ہو جاتا ظاہر ایک سے زیادہ اگر ہوتا تو اللہ سبحانہ وتعالی دلیل دے رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ قطن نہیں ہے اللہ واحد اللہ ایک ہے اور وہی رب العرش العظیم ہے وہ اس رب ہے اکیلہ رب ہے تن تنہا نہیں پوچھا جا سکتا اس سے اس اللہ کے کاموں کے بارے میں وہ جو کرتا ہے جبکہ تم مخلوق سے پوچھا جائے گا سوال جواب دے ہو تم اپنے کاموں کے بارے میں اللہ سہترہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا اس کے کاموں کے بارے میں بلکہ مخلوق سے خالق جو ہے مخلوق سے پوچھے گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی اس تمام مخلوق سے یا کہیں کہ اس تمام ہیومن بینگ سے سوال جواب کریں گے آخری دن آخرت کے دن تو اس طرح قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے آہستہ آہستہ پڑھئے اور اپنی زندگیوں میں قرآن سنت کو نافذ کیجئے ابھی ہم نے پرسوں شروع کی تھی یہ سورہ انبیاء سورہ انبیاء مکی صورت ہے اور یہ شروع ہوئی ہے اقتربن لنا سترہ میں پارے سے شروع ہوئی ہے سترہ میں پارہ اور سورہ انبیاء ایک ساتھ شروع ہوئی ہیں سورہ انبیاء ہے اکیسمی صورت سترہ میں پارہ اکیسمی صورت اور اس میں کل ایک سو بارہ آیات ہیں سات رکوں ہیں اور ایک سو بارہ آیات ہیں اور ہم نے جیسا کہ کل کی ٹرانسلیشن میں بتایا تھا کہ سورہ امبیاء وہ صورت ہے جس میں اٹھارہ نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں کل پچیس پروفٹس کا یا نبیوں کا انبیاء کا ذکر ہے ابھی ہم آگے پڑھیں گے ایٹی تھری اور ایٹی سکس میں ذکر آئے گا اور اٹھارہ کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ میں ہے تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھئے آہستہ آہستہ پڑھئے اپنی بی بی بچوں کو بھی تلقین کیجئے اور قرآن سنت کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیجئے یہی ذابطہ اخلاق ذابطہ حیات اور دین و دنیا میں کامیابی کی دلیل ہے صدق اللہ غلظیم